ہمیں تو وہ اچھا لگے گا جو ہتھیار پھینک کے ہمارے ساتھ آ جائے گا اور آپ کہیں ایک دن شاہد کہ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں میں نے ہتھیار نہیں اٹھانا مجھے انصاف دیا جائے آئی جی پنجاب کے سامنے سرنڈر کر کے آپ آ جائیں پھر سسٹم بھی آپ کے ساتھ ہوگا میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہوگا کہ یار آپ نے سرنڈر کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے ایک تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں خدا کو میں حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں جو یہ میری اور آپ کی جتنی بات ہوا ہے اس میں سب ہم نے سچ بولا ہے جھوٹ کا سارا لینے کا کوئی ضرورہ نہیں ہے نہ ہی ہم کسی سے خوف گدا ہے زندگی موت خدا کی ہاتھ میں ہے حضرت خالد بن ولید کا ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ انسان کی جتنی زندگی ہے نہ ایک سکنٹ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے یعنی اسی وقت آئے گا اس نے ایک سو ساٹھ جنگل لڑے ہیں آپ کو معلوم ہے اس کے جسم کی اندر دو الفاصلے جسم پر نہیں تھا جہاں تیر یا تلوار نہ لگی ہو لیکن پھر بھی اس کو بستر پر موت آیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی ساتھ انصاف ہونا چاہیے انصاف کی ساتھ قانون دیکھے گا سب کو کھٹیوں کی طرح دیکھے گا مجرم کو مجرم کی طرح دیکھے گا تو میرے خیال میں اس طرح سے حالات نہیں ہوں گے اگر سب کو مجرموں کی طرح ایک ہی یعنی پلیٹ فیرم پر چلائیں گے تو سارت معاملے اس سے مزید اور خراب ہوں گے حال نہیں ہوں گے اگر لڑائی ہیں سے جھگڑوں سے توپوں سے اگر سر مسئلے حال ہوتے تو شاید آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارا ملک سب سے اوپر ہے سپور پاور ہے ایٹمی کی طاقت ایٹمی کی قوت ہمارے پاس ہے ہم بھی کئی ملکوں کے اوپر کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں لیکن لڑائی جھگوں سے کچھ نہیں رکھا ہے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے امن کے ذریعے بات چیت کے ذریعے تو کریں مذاکرات کریں امن کی بات پھر کر رہے ہیں ایک دانیو ہتیار اٹھایا ہے وہ آپ نے آپ پھر ہتیار پھینک امن کی بات کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے یہ نواب اکبر بکٹی والا جو ٹیم ہے ان کو عام معافی کس نے دیا ہوئے وہ کس کے دشمن ہے وہ پورے پنجاب کے دشمن ہے ان کے علاوہ میں شاہد ان کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہتیار پھینک کے امن کی بات کریں سرنڈر کر دیں سر آپ سنیں وہ یعنی ملک کے دشمن ہے ان کو عام مافی ہے وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ان کی تنخواہی لگے ہیں سر ہم نے اتنے بڑے جرم کی ہیں جو ہمارے سروں کی قیمتیں رکھی جا رہی ہیں تو یار کیا پھولوں کے ہار پہنا ہے آپ کو شاہد شاہد کچھے کے لوگوں کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنا سکتے جنہوں نے عوام کو لوٹا ہوا ہے جنہوں نے ہنیٹ راب کیا ہے جنہوں نے لوگوں کو مارا جنہوں نے معصوم بارہ لوگوں کو قتل کر دیا پولیس والوں کو شہید کر دیا ان لوگوں کو پھولوں کے ہاتھوں کے ناظر تھے اگر ہم ان کو پھول نہیں پہنائیں گے تو وہ بھی ہمیں پھول نہیں پہنا رہے ہیں وہ بھی گواہ برود لے کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں بچوں پر چھوٹے چھوٹے مسوم بچوں پر ناجہ لوگوں کو دس تر بیس بیس لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تیس ہزار لے کر دس ہزار تک ان کا پولیس والوں کا دیمانٹ ہوتا ہے آخر کوئی انصاف کوئی عددال بھی ہے اس ملک میں اس رحصت میں جا جو پولیس والے بات کے وہی بات سچا ہے جو میڈیا بات کے وہی بات سچا ہے پھر ہم شاید میں نے آپ کو پلیٹ فارم دیا میں نے آپ کو پلیٹ فارم دیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آپ پر ظلم ہو رہے ہیں عوام کی جو ظلم ہے وہ سامنے آئے آپ مجھے ان لوگوں کے نام بتا دیں جو زیادہ تر لوگوں کو ہنی ٹرپ کرتے ہیں اگوا کرتے ہیں اور پھر پولیس والوں کی فیملی پر حملہ کرتے ہیں پولیس والوں پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کہیں آپ تو نہیں کرتے تو کون کرتا ہے پھر کچھے میں جیزے کریں میں آپ کو دکھاؤ میرے ہی آپ نے ذاتی بیلے شاہ اس کی اندار چھے پکٹ لگے ہوئے پولیس والے میرا قوم برادری ہمارے یعنی کشنیوں کا آنا جنا ہمارے اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوتے تو سر ہم ان کو کب مار چکے ہوتے آپ والی سائٹ پہ راجنپور والی سائٹ پہ جو ایک پول کے ساتھ ہی ایک پکٹ بنا ہوا ہے میں ادھر ہی تھا اگلے دن ہی آپ لوگوں نے اس پر حملہ کیا کیا وہ آپ لوگ نہیں تھے اس پکٹ پر حملہ کرنے والے یا کون تھے وہ نہیں 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 سارا اس کا تو وہ ویڈیوز بھی ویرال ہو چکے ہیں کہ کن لوگوں نے کیا وہ تو ایف ای آر بھی ہو چکا ہے پولیس کو بھی ڈسیز کا ملکہ ہے شاہد کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو یہ کچھے کو بدنام کرنے آپ لوگوں کو بدنام کرنے نام تو لے ان کے مطلب کون سے باقش ہیں میں کسی کی مخبری تو نہیں کروں گا سوشال میڈیا کا بات ہے کال کو ساگی لڑائی جھگڑوں میں تو میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کانون کو تو معلوم ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے تم کانون کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے ہیلپ کرو دیکھو پر تمہیں معافی بھی ملے گی تم سرینڈر کرو گے اچھے آدمی بن جاؤ یار پچھلے سال آپ کو بتایا تھا میرا آپ کا انٹرویویا کہ میں سارے سب علاقے کا ذمہ اٹھاؤں گا پولیس ہمیں آمن کی طرف لے کے آئے عام معافی دے پولیس نے کوئی بات نہیں منا لیا کون نہیں بھی کسی نے ہمارے بات پر اعتماد نہیں کیا لیکن ابھی میں اپنے قوم کا کہہ سکتا ہوں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے قوم تقرار ہے دشمنداری نہ آیا کسی آدمی کی بیچ یا کسی ڈگیٹی کی بیچ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہیں ہمارا پولیس یہ کوئی جھگڑا ہے پولیس کی ساتھ تم یہ بات حلفت آ کے کہو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ تم نے کوئی ڈگیٹی نہیں کی تم نے کسی کو ہنی ٹریپ نہیں کیا تم نے کسی کو قتل نہیں کیا معصوم آدمی کو سر اگر میں نے جان بودھ کے سوائے اپنے دشمنوں کو قتل کیا تو ایسا سمجھو کہ میں نے اپنے بھائیوں کا قتل کیا جا میں نے کسی کو لوٹا تو ایسا سمجھو میں نے اپنے والد صاحب کو لوٹا پورا علاقہ جنتا ہے اور کوئی بھی انسان علاقے کو لوٹتا ہے تو اس کی خلاف ضرور ویڈیو آواز ٹھانے میں فیار ہوتا ہے ہم تو سالوں کی بعد بھی باہر نہیں نکلتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دشمن در یہ عروج پر ہے وہ لوگ ہم پر اٹے کرتے ہیں ہم ان پر اٹے کرتے ہیں ہمیں ان چینوں کا یعنی ٹیم بھی نہیں ہے کہ ہم باہر نکل جائے روڈوں پر سڑکوں پر غریبوں کو جا کے لوٹے ہیں بس کیا رکھا ہوتا ہے آپ کچھ سوچیں اچھا شاید میں آئی جی پنجاب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کیا سرنڈر کریں گے اگر آئی جی صاحب کے سامنے آپ پیش ہوں سارا معاملہ ختم ہو جائے گا آپ سرنڈر کر دیں گے جو آپ کی دشمی ہے جو آپ کے جائز مقدمات ہیں وہ درج ہو جائے تو آپ یہ کام شوڑ دیں گے سر میں آئی جی صاحب سے یہی گزارش کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دیا ہوا اہمیت ہے پورا زلہ ان کی نیچے ہے اگر ان کی پاس کوئی ہمدردی ہے انسانیت ہے اس کی اندار تو ویسے بھی ہے وہ ایک بات کہہ دے تو اس کی عزت میں اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گا ہم ایجی صاحب سے یہی گزارش کریں گے اگر بڑے لوگوں کو عام مافیاں دی جاری ہے تو میربانی کر کے جائے جو مقدمات ہے ہمیں اس میں عام مافی دیا جائے امن پر شہری بنائے جائے تو ہم ظاہر بات ہے تو بنے نا آپ شاہد آپ نے بننا ہے ہتھیار آپ نے پھینکنے میں نے ہتھیار نہیں اٹھائے عام آدمی نے ہتھیار نہیں اٹھائے آپ ہتھیار پھینکیں عام آدمی بنیں سوشل میڈیا کے چینل چلائیں یا کاروبار کریں سرینڈر کر دیں آپ آپ آئی جی صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں کس نے روکا ہے یار تبارے آئیں گے تو ہمارے طرف سارے ہم ہاتھ بڑھیں گے ہم خود تو ایسے آوائی جھاز کی اوپر چاہرے اڑھ کے نہیں آئیں گے کہ ایجی صاحب کو ملنے کے لئے ہم آگئے ایجی صاحب آپ ہمیں سلندر کرو ایجی صاحب جب مذاقرات کرنے کے لئے آئے گا کوئی افسر بھیجے گا تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے بیچ میں قرآن پاک رکھیں گے کہ اس قرآن کی حالف آپ لوگ بھی اٹھائیں ہم بھی اٹھاتے ہیں جس سے ان کو نقصان نہ ہو جو افیار ہے ان کو ختم کرے ہم آمن پر شہری بننا چاہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے تم شریف آب بھی بننا چاہتے ہو شاہد تم شریف آب بھی بننا چاہتے ہو ان کو ختم کر ہم بننا چاہتے ہیں ہمارا کوئی مقصر نہیں تھا جو تھا وہ پورا ہو گیا ابھی فیصلے بھی ہو گئے ابھی تو ہم انتظار میں ہے کہ کوئی اچھا فیس آر آئے مجھے جو پتا چلا شاہد مجھے جو پتا چلا کہ لونڈ گینگ جو ہے وہ آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے دیت کی رقم دینے کی وجہ سے لوگوں کو اقواہ کر کے تاوان لیتی ہے پھر دیت کی رقم دیتی ہے ایسا ہے ادا ہو گیا سار رقم ادا ہو گیا ایک کروڑ چورانوے لاکھ رقم تھا الحمدللہ یہ پچھلے پانچوے مہینے میں ہم نے سب آدھا کر دیئے آپ کی دشمنی کس گینگ سے ہے کس قبیلے سے آپ کی دشمنی کس سے ہے وہ تو سار تین چار قبیلے کی ساتھ سب کی ساتھ الحمدللہ فنسلہ ہو چکا ہے ابھی ایک قوم ہے یعنی اس کی ساتھ بھی زیادہ تو نسان نہیں ہے کم ہے انشاءاللہ ان کی ساتھ بھی ہو جائے گا شاہد اگر تم چاہتے ہو نہ تمہاری عزت ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عوام پیار کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ پیار کریں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان پر حملہ ان پر ظلمی ہونا چاہیے دوسرا عام آدمی کو ٹرائپ نہیں کرنا چاہیے تیسرا یہ کہ ہتھیار پھینک کے اگر مجھ سے پیار جو کریں وہ چھوٹے چھوٹے ملازم ہے ان کو معلوم ہے ہر وقت میں ان کی حق میں بات کرتا ہوں افسروں سے بات کرتا ہوں فون پر بھائی آپ کی ادھر ملازمین کو خطرہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ہم ان کو اگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا نقصان نہ ہو تاکہ کون مزید ہمارے اوپر کوئی پریشان نہ پڑے ہم تو سب کی سرخیریت مانگتے ہیں اپنا بھی ملازمین کی بھی ہم تو کہتے ہیں ہم محفوظ رہے کسی کا کہیں بھی نقصان نہ ہو نہ ہمارا ہو نہ عوام کا ہو نہ پولیس کا ہو تو شاید تم وزارت داخلہ فون کر کے کہتے ہو کہ تمہارا نام لسٹ میں کیوں ڈال دی ہے بھائی اسی لسٹ میں ہوگا کہ پروٹوکول والی لسٹ میں ڈال دیں سر وہ اس غصے کی وجہ سے ہم نے فون کیا کہ جب ہم نے ان کو اگاہ بھی کیا ہوا تھا کہ آپ کی ملازم کی اوپرا ٹیک ہوگا آپ ہوشیار رہے ہیں پھر بھی انہوں نے غفلت کیا چار گھنٹے مسکل وہاں گاڑی یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو تم نے کس کو آگاہ کیا تھا کس کو کہا تھا کہ یہ حملہ ہوگا جس میں بارہ پولیس والوں کی بیچاروں کی جانے گئی ہیں سر میں ان کا نام ادھر نہیں لینے چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ثبوت ہے ایک نہیں دو چار افسروں کی ثبوت میرے پاس ہے پھر ملازم کو لاوہ رکھ کیوں چھوڑا جب بلڈ پروف بھی موجود ہے اے پی سی بیڈیاں بھی موجود ہے ملازموں کی جس ٹیم کی اوپر یعنی کوئی اقدر آپ کو معلوم ہے بلڈ پروف بھی نہیں ہے کیا وجہ ہے آخر اس میں کوئی افسر ملوث ہے جو یہ کام ہوا سر اگر افسر ملوث نہیں ہوتے تو اجلے تو اتنا سال میں اس طرح کا بقوع نہیں ہوا سر میں نے زندگی میں ایسا بقوع تو نہیں دیکھا کہ درجنوں کے حساب سے ملازم شہید ہو اچھا شاہد یہ بتاؤ کہ اسلہ کہاں سے آتا ہے اس کو کلوز کرتے ہیں اسلہ کہاں سے آتا ہے جدید اسلہ آپ لوگوں کے پاس یا دوسرے گینگز کے پاس یہ کہاں سے آتا ہے سارے یہ ہمیں آسانی کی ساتھ مل جاتا ہے لیکن اس کا راز ہم پہچ نہیں کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا کیا لگتا ہے شاہد مجھے پتا کیا لگتا ہے تم لوگ بے وکوف بن رہے ہو بلوچستان کے رستے تمہیں اسلہ آتا ہے اور بلوچستان میں انڈین جو لوگ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں وہاں کی انتہا پسند تنظیمیں الیدگی پسند تحریکیں وہاں سے اسلہ لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے بل واسطہ طور پر کہیں آپ انڈیا کی مدد تو نہیں کر رہے اس بات کا تو کنفرم کر لو محبے وطن ہونا وطن سے پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو سارے اس طرح کے ہمارے پاس اتھیار نہیں ہے نہیں اگر ہمارا بلوچستان والوں کی ساتھ رابطہ ہوتا تو سارا ظاہر بات ہے ادارے والے ایجنسز والے ہمیں یہاں جینے نہیں دیتے ہمارے خلاف لازمی کار بھی کرتے ان کی ہمشانہ بشانہ کڑے ساتھ ہے الحمدللہ تمام جو ہمارے پاک فوج کی جوان ہے ان کی ساتھ ہمارا گفتبو ہوتا رہتا ہے ہفتے میں دسویں دن بارویں دن ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کی قومی تقرار ہے کافی یہاں کے فوجی جوان تھے میجر تھے وہ پولیس کی ٹیم کی ساتھ کئی چکر یعنی یہاں میٹنگ بھی ہوئے ہیں مذاکرات بھی کافی مرتبہ ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کیونکہ یہ ہم پیداشی خطانی ترنسکوں سے میں شنقسی قادر آپ کو دکھاؤں کہ ہم یہیں کی رہشیہ یہیں رہ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ بچارے دشمنداریوں میں پسے ہیں ان کی ساتھ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے کیوں بلوچستان ہمیں معلوم ہے ان کی پیچھے فوج ہے ہم تو اپنے پیچھے فوج نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا تم انڈیا سے اتنی نفرت کرتے ہو جتنا عام آدمی کرتا ہے ہم پاکستانی اور وطن سے اتنی پیار کرتے ہو جتنا ہم پاکستانی کرتے ہیں سار انڈیا کی سوائے مسلمانوں پر باقی سب پر میرے طرف سے امت مسلمہ کی طرف سے اللہ نہ تو بے شمار ٹھیک ہے شاہر بہت شکریہ آپ کا مطالبہ کیا آپ کا اب کیا مطالبہ آپ کا آئی جی پنجاب سے میرا مطالبہ تو ایک بھی آپ سے میرا مطالبہ سننے پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہتھیار ڈالیں عام آدمی کی طرح زندگی گزاریں شریف آدمی بن کر رہے ہیں اور جو آپ کے ایف آئی آرز ہیں جو مقدمات ہیں میں آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کروں گا اور پھر ظاہر ہے آپ کی پروسیکیوشن چلے گی تو اس میں یقیناً آپ کو انصاف ملے گا ایک جگہ سے نہیں ملتا دوسری جگہ سے مل جاتا ہے انسان کو پورے سسٹم سے آپ نے اپنا یقین کیوں اٹھا لیا ہے سر 32 سال ہو گئے ہیں کسی کو جہاں پر انصاف نہیں مل رہے ہیں ہماری جھگڑے کو تو سال دس سے بارہ سال ہوئے ہیں لیکن ہمیں دس بارہ سالوں میں کسی نے اوفر نہیں کیا کہ آئے بھائی آپ کی ساتھ ظلم زیادتی ہوئے ہیں آئے آپ کو بھی شائر کی طرف لے کے چلے بس ہمارا آخری یہی گزارش ہے جو بھی ہمارے پاکستان کے اندر انصاف پائیدار ہے ان سے تو ہمیں جتنی مقدمات ہے ہمیں وہ بخش دیے جائے ہم ان سے معافی چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیے جائے قوم سے بھی معافی مانگو گے جی سار پورے اگر کسی جگہ کسی قوم کا کسی عوام کا کسی جگہ کسی سیاسی لوگ کا اگر ہم نے کہیں دل دکھایا اور کسی کو یعنی اگواہ کیا کسی کو ناجائز قتل کیا اگر میرے خلاف کوئی انسان ہے تو وہ اس وقت کھڑا ہو جائے سوسل میڈیا پر ان کو بھی میں حقائق ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور کوئی نائی ہے خمخہ میرے خلاف پروپندہ نہ کیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی